موسیقی رات پار کر کے کل کی بھور چار بچ کر اکتیس منٹ تک اترہ پھالگونی نقشتر رہے گا آگے ہم اسی پر وستر چرچہ کریں گے ساتھی آج اگر آپ کا برس ڈے ہے تو کیا کریں اور اگر آج آپ کی میری جنیورسیری ہے تو کیا خاص کریں چاہے آپ کا آج کا لکی کلر اور کیا ہے آپ کا آج کا لکی نمبر آج اگر بزنس شروع کرنا ہے تو کتنے بجے شروع کریں نام کے اکشر کے حساب سے کیا آج دشمن زیر ہوگا یا دوست کی قسمت کا دروازہ کھلے گا کس اکشر کا آج چاہے بھوشی جاری رہے گی چرچہ ہمیشہ کی طرح واسطہ شاستر اور سامنتر شاستر کی آج کون سے دشاہ ہوگی شبح اور آج آپ کو کھانے میں کیا نہیں کھانا ہے اور یہ سب جاننے کے لیے روز کی طرح آج بھی ہمیں بڑھنا ہوگا ایک قدم آگے دوستوں آپ جانتے ہیں کہ صحیح وقت پر کیا گیا کام ہمیشہ صحیح پھل دیتا ہے جوتش کا گھنٹ پکشنے آکاشی پنڈوں کے بیچ بہنے والی الیکٹروماغنٹک فیلڈ کے مومنٹ کو کلکولیٹ کر کے یہ جان دیا ہے کہ کس سمائے کون سا کام کرنا اچھا ہوگا آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے مقدمہ دائر کرنے یا اپنی بات رکھنے کے یوگ کی یعنی کی یعی جید یوگ کی تو بتا دوں کہ آج یہ یوگ رات 11 بچ کا 17 منٹ سے کل صبح 6 بچ کا 27 منٹ تک رہے گا اور اس کے بعد بات کرتے ہیں سروار سے دیوگ یعنی کی سارے کام بنانے والے یوگ کی تو بتا دوں کہ آج یہ یوگ نہیں بن رہا ہے اب یہ یوگ 8 مارچ کی صبح 6 بچ کا 17 منٹ سے صبح 10 بچ کا 41 منٹ تک رہے گا اس کرم میں آج یہ اب چرچہ کرتے ہیں آج کے شب مہورس یعنی کی فیوریبل ٹائم کی اگر آپ کسی کو پروپوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آج اچھا مہورس صبح 6 بچ کا 50 منٹ سے شروع ہوا ہے اور دو پہر 12 بچ کا 49 منٹ تک رہے گا نیا بزنس شروع کرنے کے لیے آج اچھا مہورس نہیں ہے اب یہ مہورس 6 مارچ کی صبح 6 بچ کا 41 منٹ سے صبح 10 بچ کا 8 منٹ تک اور ایک بار پھر دو پہر 12 بچ کا 3 منٹ سے دو پہر 2 بچ کا 18 منٹ تک رہے گا کانسٹرکشن شروع کرانے کے لیے آج اچھا مہورس نہیں ہے اب یہ مہورس 29 پروری کی صبح 6 بچ کا 47 منٹ سے صبح 7 بچ کا 31 منٹ تک اور ایک بار پھر صبح 8 بچ کا 56 منٹ سے صبح 10 بچ کا 22 منٹ تک رہے گا کسی انڈسٹریل انسٹیوشن میں لیندین کرنے کے لیے آج اچھا مہورس شروع ہو چکا ہے یہ مہورس صبح 7 بچ کا 20 منٹ پر شروع ہوا تھا اور دو پہر 1 بچ کا 9 منٹ تک اور ایک بار پھر دو پہر بعد 3 بچ کا 23 منٹ سے رات 10 بچ کا 17 منٹ تک رہے گا سیزیرین آپریشن کرانے کے لیے آج اچھا مہورس 2 بچ کا 2 بچ کا 1 منٹ سے رات 9 بچ کا 47 منٹ تک اور ایک بار پھر رات 12 بچ کا 3 منٹ سے کل صبح 6 بچ کا 12 منٹ تک رہے گا جاب جوائن کرنے کے لیے آج اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت 39 فروری کی صبح 6 بچ کر 47 منٹ سے صبح 7 بچ کر 31 منٹ تک اور ایک بار پھر صبح 8 بچ کر 56 منٹ سے صبح 10 بچ کر 22 منٹ تک رہے گا میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع کرانے کے لیے آج اچھا مہورت نہیں ہے اب یہ مہورت 29 فروری کی صبح 6 بچ کر 47 منٹ سے صبح 7 بچ کر 31 منٹ تک اور ایک بار پھر صبح 8 بچ کر 56 منٹ سے دوپہر 12 بچ کر 27 منٹ تک رہے گا اور اب بات آتی ہے اشوب سمائے کی آکاش میں کبھی کبھی گرہوں کی ملی جولی الیکٹرومائگنٹک فیلڈ کچھ چھنوں کے لیے نیگیٹیو ہو جاتی ہے اس اشوب کرانکتی سامنے سے ایک نیگیٹیو سپارک پیدا ہوتا ہے اس سے چاروں طرف نیگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے اس سمائے میں کوئی بھی شوک کاری کرنے سے سفلتہ نہیں ملتی آج کوئی اشوب سمائے نہیں رہے گا اب یہ اشوب سمائے کل یعنی 27 فروری کی دوپہر بعد تین بچ کر 31 منٹ پر ہوگا ویسے تو اس سے سبھی راشیاں پربھاویت ہوں گی لیکن کرک سنگھ دھنو اور کم بھراشیاں ویسے شوپ سے پربھاویت ہوں گی دھیان رہے اس سمائے کے 12 منٹ پہلے اور 12 منٹ بعد تک کوئی بھی شوک کاری نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بتا دوں کہ کام شروع کرتے وقت راہوکال کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے راہوکال کے دوران کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کام پہلے سے چل رہا ہے تو اسے جاری رکھ سکتے ہیں آج دلی میں راہوکال ہوگا صبح آٹھ بچ کر 17 منٹ سے صبح نو بچ کر 42 منٹ تک ممبئی صبح آٹھ بچ کر 39 منٹ سے صبح نو بچ کر 56 منٹ تک چڑیگاہ صبح آٹھ بچ کر 19 منٹ سے صبح نو بچ کر 45 منٹ تک لکھنو صبح آٹھ بچ کر ایک منٹ سے صبح نو بچ کر 27 منٹ تک بھوپال صبح آٹھ بچ کر 12 منٹ سے صبح نو بچ کر 49 منٹ تک کولکاتا صبح ساتھ بچ کر 28 منٹ سے صبح آٹھ بچ کر 55 منٹ تک احمد آباد صبح آٹھ بچ کر 31 منٹ سے صبح نو بچ کر 58 منٹ تک اور چین نئی میں راہوکال ہوگا آج صبح ساتھ بچ کر 56 منٹ سے صبح نو بچ کر 24 منٹ تک یہ تھا کچھ شہروں کا راہوکال اور اب آج کی یاطرہ کی شب دشا کیا ہے تو آج وہ شب دشا ہے دکھر اور آئیے اب شروع کرتے ہیں سلسلہ راشی پھل کا سب سے پہلے بات روز کی طرح آج بھی میش راشی کی میش راشی والوں آج کا دن آپ کے اور آپ کے پریوار کے لیے خوشیاں لانے والا ہے پاریوارک سمجھ جائیں آج سوائم دور ہو جائیں گی اور آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ آنند کا انوہو کریں گے کسی دھار میں کاریکرم کی جوجہ نہ بنا سکتے ہیں پروفیشنل ہیں تو کاریکشیتر میں پریغتی کے افسر ملیں گے آپ میں اتصاہ بڑھے گا پرام تو آگے بڑھنے سے پہلے اپنے ادھورے کاریک کو اوش شپون کریں آنیتہ کام کا بوش بڑھے گا بدھیمانی سے کاریکریں آج گرہنیوں کو گھر میں اچانک کام کا بوش بڑھے گا اپنی صحت کا خیال رکھیں کوئی پرانی سواس سمبندی سمسیہ ہو تو اسے چھٹکارہ ملے گا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے بلو اور لکی نمبر ہے ایک بریش راشی والوں آپ کے لیے دن سامانے رہے گا بھائی بہن سے بگرے رشتے صدھاردے پر آج آپ سوچ ویچار کریں گے اس کے لیے جیون ساتھی کی مدد لے سکتے ہیں سڑک پر چلتے سمجھ سترک رہیں آج ودیارتیوں کے لیے دن اچھا ہے پڑھائی میں آ رہی بادھائیں دور ہوں گی اور پڑھنے میں من لگے گا ویڈیالے کی ویبھنگر ویڈیوں میں بھاگ لینے کا من بنائیں گے منوبل اونچہ رہے گا اس راشی کے اب ویواہی جاتکوں کے لیے دن شب ہے ویواہ کے لیے انکور پرستاو آ سکتے ہیں بڑے بزرگوں سے پرامرش لے کر ہی بات آگے بڑھائیے بات بنے گی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے ریڈ اور لکی نمبر ہے تین میتھن راشی والوں سکاراتمت ویچاروں سے دن کا پرارم کریں گے آپ کے لیے آج کا دن اچھا رہے گا آفیس کے کاجوں سے سمبندت یاترہ ہو سکتی ہے یاترہ کے دوران کسی پربھاوشالی ویکتی سے ملاقات ہوگی جس سے آپ پربھاویت ہو کر جیون شہلی میں اپنے جیون میں بدلاؤ لانے پر ویچار کریں گے اگر آپ گاڑی خریدنے کے سوچ رہے ہیں تو ابھی کے لیے ڈال دیجئے اس راشی کے انجینئرز کو کارستال پر کچھ نئے بدلاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے چھاتروں اور محلاؤں کے لیے آج کا دن فائدے مند رہے گا کہیں سے کوئی شب سماچار مل سکتا ہے وہ پریقشہ سے سمبندت بھی ہو سکتا ہے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے بلیک اور لکی نمبر ہے پانچ کر کراشی والوں آج کا دن آپ کے پکش میں رہنے والا ہے آج آپ کو بھاگے کا پورا ساتھ ملے گا ویہ پار میں اچانک دھن لاب کے اوسر پرابت ہو سکتے ہیں آج کسی سے ادھار کے لیندین سے بچے کچھ دنوں سے چل رہے پاری بارک سمجھ جائیں آج جیون ساتھی کی بدل سے اچھی ہو جائیں گی غلط فہمیاں دور ہوں گی پرس پر رشتوں میں صدھار ہوگا اور آج آپ سب ایک ساتھ مل کر راتی بھوڑ میں شامل ہوں گے بچے بھی اتصاہیت رہیں گے کسی پرانے مطر سے آج آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے جو بھوش میں آپ کے بزنس کے لیے فائدہ مند صدھ ہوگی لیندین میں سترتا برتے کسی پر آنکھیں بد کر کے بھی شواست نہ کریں آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے پرپل اور لکی نمبر ہے پانچ سنگھ راشی والوں آج آپ کو پریوار کا پورا سہیوگ ملے گا پریوار کے ساتھ ادھک سمائے میں چیت کریں گے گھر کے کاریوں میں سبھی صدرچوں کا ساتھ ملے گا گھومنے پھرنے کی روجنا بنا سکتے ہیں جس سے پریوارک محول خوشحال بنا رہے گا آج کوئی مطر ملنے گھر آ سکتا ہے جس سے نیجی سمسیاؤں کو شیئر کرنے سے من کا بوجھ ہلکا ہوگا نوکری ہے تو انکول اسثان پر ٹرانفر ہو سکتا ہے جس سے روز ٹریویل کی سمسیہ کا سمادان ہو جائے گا سواستے سمبندی سمسیہیں بھی دور ہوتی نظر آئیں گی آج کسی رشتے دار کے گھر گھومنے جا سکتے ہیں پاریوارک رشتوں میں مضبوطی آئے گی ماتا پٹا کے آشیروات سے آج جو بھی کام شروع کریں گے آج وہ کام پورا ہوگا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے گرے اور لکی نمبر ہے سکس کانیا راشوالوں آج آپ کا دن آنند سے بھرا رہے گا دانپت جیون میں بھرپور مدھورتا بلی رہے گی آپ اپنے پریوار کے بیچ سکھت سمیہ میں چیز کریں گے خادے تتہ گھریلی چیزوں پر آج خرچے ہو سکتے ہیں آج آپ بچوں کو پارک میں لے جائیں گے ان کے ساتھ آپ ہی آنند منائیں گے آپ کو روزگار کے اچھت افسر ملنے کی سمبھاونہ بن رہی ہے شم سبہچار مل سکتے ہیں آج کسی سے راجنیتک مدھے پر اپنے وچار پرکٹ کریں گے اور آپ کی بات مانی جا سکتی ہے ویپاریوں کے لیے آج کا دن سامانے رہے گا کسی سے اپنے من کی بات کہنے کے لیے دن اچھا ہے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے گرین اور لکی نمبر ہے نائن طولہ راشی والوں آج کا دن خوش نمہ رہے گا آپ کا آدمی شواست کاریستھل پر دن کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا آج غلط راہ پر لے جانے والے لوگوں سے سٹرک رہے بدھی اور ویویک کا سہارا لے اور جلدبازی میں کوئی بھی نرنے نہ لے کسی طرح کی یاترہ ہونے کے جوگ بنے ہوئے ہیں مانسک سواستے کے لیے بھرپون نیند لیں اپنے لیے سمیں نکالیں اور کسی پراکتک اس تھلپ پر سمیں بھی تیت کریں شانتی کارنف ہو کریں گے آپ کے جیون ساتھی کے جیون میں بدلاو آنے سے خوشی کا ماحول رہے گا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے اورنج اور لکی نمبر ہے ایک بریشتک راشی والوں آج آپ کی سرجن شیل پرورتی کاریس تھل پر آپ کو سممان دلائے گی آپ اپنے بدھی اور ویویک سے کسی آرثک سمسیا کا سمادھان خوج لیں گے جس سے آپ کی کمپنی کو دو گناہ لاب ہوگا اچھ ادھیکاریوں سے سراہنا اے ان سممان پر آپت ہوگا آپ کے پرموشن کی سمبھاونا بڑھ جائے گی سنتان کے پتے آج بشواس بڑھے گا بزنس کر رہے ہیں تو سنتان کا پورا سہیوگ آپ کو ملے گا پرانی جائدات کے کرے وکرے کے کاجوں سے دھن لاب کے سنکیت دکھائی دے رہے ہیں آج آپ کے ننہال پک سے کوئی شب سمانچار مل سکتا ہے آج آپ کا من پر سند رہے گا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے گولڈن اور لکی نمبر ہے دو دھن و راشی والوں آج کا دن آپ کے لیے انکول رہے گا آج آپ کو ترقی کے نئے سادھن ملیں گے کچھ اچھے لوگوں سے آپ کے ملاقات دن کو اور بہتر بنائے گی آج آپ کا مون کافی اچھا رہنے والا ہے بزنس میں ترقی سامانے روپ سے بنی رہے گی دامپت رشتے میں ایک بار پھر سے تاجگی بھرنے کے لیے آج کا دن بڑھیا ہے آپ کچھ نئے وچاروں کے ساتھ اپنا کوئی خاص کام شروع کرنے کا من بنائیں گے آج آپ کے آج مشواس میں بہتری ہوگی نوکری کے لیے پریقشا کی تیاری کرنے والے چھاتروں کو مرٹی نیشنل کمپری سے آفر آ سکتا ہے آج اچانک آپ کو کسی دھارمک کارے میں سہیوک دینے کا آفصر ملے گا جسے کرنے سے آپ اپنے اندر سکاراتمک اورجہ محسوس کریں گے آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے گری اور لکی نمبر ہے نائن مکر راشی والوں آج کا دن آپ کے لیے فیوریبل رہے گا آپ نوین وچاروں سے اپنے نئے دن کی شروعات کریں گے یاترہ کے یوگ بن رہے ہیں پریوار کے ساتھ کسی رمڑی اسطل پر جانے کی یوجنہ بنا سکتے ہیں آپ کا من آج ساماجک تتھر راجنیتک کاریوں میں لگا رہے گا آرثک شیطر میں استھرتا بنی رہے گی راجنیت سے جڑے لوگوں کا سماج میں پرخواب بڑھے گا آپ کے لیے آج بزنس میں دگنے لاپ کا یوگ بن رہا ہے نئی یوجنہ لاغو کرنے سے لاپ ہوگا آج دیری اتپادکوں کو ان کے ویافار میں لاپ ملے گا یاد یہ آپ پراپرٹی خریدنے کی سوچ رہے ہیں تو اپنے ماتا پتا سے پرامرش اوشلے ان کے آشیرواز سے سفلتا ملے گی آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے یلو اور لکی نمبر ہے دو کم بھراشی والوں آج آپ کا دن اتصاہ سے بھرا رہے گا آج شام تک کوئی شب سماچار ملنے سے گھر میں خوشیوں کا ماحول بن جائے گا آج آفیس کا کام سمجھ سے پہلے پورا ہو جانے سے آپ گھر والوں کے ساتھ سمجھ بھی تیت کریں گے آج بہتر ہوگا کسی کو بینہ آوشکتہ کے اپنی رہے نہ دیں کاروبار میں آج کسی بھی طرح کی نئی یوجنہ شروع کرنے سے پہلے دو چار لوگوں سے رائے جرور لینے اس راشی کے الیکٹریکل انجینئرز کو جلد ہی سفلتا ملے گی بچے ماتا پتا کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر کریں گے جس سے آپ کی سمسیاؤں کا سمادھان جلد ہی ہو جائے گا جیون ساتھی کے ساتھ باہر پارک میں ٹہلنے سے بھی من اچھا ہوگا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے میجنٹا اور لکی نمبر ہے پانچ مین راشی والوں آج آپ کا دن ملا جلا رہے گا آج آپ بہت پرسند رہیں گے گھر میں سنتان کے روپ میں لکشمی کا آگمن ہوگا اس اپلکش پر گھر میں بڑھائی دینے والے لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا مطروں کے ساتھ باہر موسم کا آنند لیں گے اس راشی کے ویدیاتیوں کے لیے آج کا دن اچھا ہے مہنت کرنے سے شیشت پرنام پرات کر سکتے ہیں داپت جیور میں خوشی آئیں گی چھاتروں کے لیے آج کا دن اچھا رہنے والا ہے آرٹھک طور پر تھوڑا سمحل کر چلنے کی جرورت ہے آج کسی ویدیشی کمپری سے آپ کی ساجہ داری ہو سکتی ہے اس کا لاب آپ کو آنے والے سمائے میں بلے گا آج پڑوسیوں کے ساتھ مل کر کسی ساماجی کارے میں سہیوگ دیں گے اس سے لوگوں کے بیچ آپ کا مان سممان بڑھے گا آج کے لیے آپ کا لکی کلر ہے سلور اور لکی نمبر ہے ایک اور اب بات ان کی جن کا جنم دن ہے جن کا جنم دن ہے وہ کسی جرورتمند کو سابون دیں اور جن کی آج میری جنیورسری ہے وہ آج کسی مندر میں چنے کی دال بھیٹ کریں تو سال بھر سکھ اور سو بھاگ بڑھتا ہی رہے گا اور آئیے اب چلتے ہیں انکوں کی رہسمائی دنیا میں مولانک ایک والوں آج آپ کے جن کاریوں میں سمسیائیں آ رہی تھی ان کا جلد ہی سمادھان مل جائے گا مولانک دو آج کے دن آپ کو کوئی ایسا وقت ملے گا جو آپ کو جیون کی سمسیان سو جھانے میں آپ کی مدد کرے گا مولانک تین آج آپ کا من دھارمک انوستان میں لگ سکتا ہے جس سے آپ اپنا تھوڑا سمائے کسی مندر میں پتائیں گی مولانک چار آج آپ کا کوئی صحیح ہوگی آپ کی سامدھ کے بینا کچھ کارے کرے گا مولانک پانچ آج آپ اپنے کسی کارے کو پورا کرنے کے لیے کسی وقتی سے مرتطہ کر کے اپنا کارے پورا کریں گے جس سے آپ کو لاب ہو سکتا ہے مولانک چھے آپ کا صبح و ایماندار اور نشن ہونے کے قارن لوگ آپ کا غلط استعمال کر سکتے ہیں عطاہ آپ کو سترکتہ برتنے کی ضرورت ہے مولانک ساتھ آج آپ کے ساتھ کچھ نئے لوگ جڑنے والے ہیں جو آپ کے ویعاپار کے چھیتر میں آپ کی مدد کریں گے مولانک آٹھ آج آپ کچھ دھارمک لوگوں سے ملیں گے آپ کا من ایشور کی اپاسنا میں لگے گا اور آپ کے من کو شانتی ملے گی مولانک نو آج آپ کو کسی یاترہ پر جانا پڑ سکتا ہے جو آپ کے جیون میں کچھ نئے موڑ لائے گی اور آپ کو اس سے لاب مل سکتا ہے اور اب چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں آج ہم بات کریں گے بھون بناتے سمیں اس کے شبہ شب ویچاروں کی واسطو شاستر کے انسار کسی بھی بھون کو بناتے سمیں اس کے شبہ اشو پرناموں کی طرف ویچار ضرور کرنا چاہیے اور سنیوزت یوزنہ بھی بنانی چاہیے بھون کے لیے بھوکھرڈ خریدتے سمیں یا بناتے سمیں کئی بار کچھ مہتفون چیزوں پر غور کرنا چھوٹ جاتا ہے اس لئے پہلے سے ہی اس کی ایک صحیح طریقے سے یوزنہ بنا لینی چاہیے تاکہ ادھک سے دیکھ ویچاروں پر کام کیا جا سکے دشاؤں کے انسار بھون بنانے کے لیے آٹھ اسٹھکیاں بنتی ہیں پہلی اسٹھکی میں پورو مکھی بھون آتا ہے جس کا بھون کا دوار پورو دشا میں ہوتا ہے دوسری پسچم مکھی تیسرا جس میں پسچم کی طرف گھر کا دوار ہوتا ہے اگلا اتر مکھی جس میں بھون کا دوار اتر دشا کی اور ہوتا ہے اور اس کے بعد دکشن مکھی یعنی کہ جس بھون کا دوار دکشن دشا کی اور ہوتا ہے اس کے علاوہ پورو اور دکشن کے بیچ پورو اور اتر کے بیچ ایشان مکھی بھون ہوتا ہے جس میں گھر کا مکھ دوار اتر پورو کے کونے میں ہوتا ہے آگنے مکھی اس کے بعد داہنے ہاتھ پہ پورو اور دکشن کا کونہ یعنی آگنے مکھی بھون ہے جس میں بھون کا دوار دکشن پورو کیوں ہے پھر دکشن پسچم کونے میں نیریت مکھی بھون جس میں بھون کا دوار دکشن پسچم ہوتا ہے اور آخری استیتی وائے وی مکھی جس میں بھون کا دوار اتر پسچم دشا کی طرف ہوتا ہے اور اب آج کے دن کی سب سے ویشیش بات آج فالگن کشن پکش کی دوتی آتی تھی اور سوموار کا دن ہے دوتی آتی تھی آج رات گیارہ بچ کا سولہ منٹ تک رہے گی آج دوپہر بات تین بچ کا چھبیس منٹ تک دھتی یوگ رہے گا اس یوگ کے دوران رکھا گیا نیو کا پتر آج دیون سکھ سردھائیں دیتا ہے ارثات یہ دی رہنے کے لیے کسی گھر کا شلانیاز اس یوگ میں کیا جائے تو انسان اس گھر میں رہ کر ساری سکھ سردھائیں پراب کرتا ہے اور آنند بہ جیون میں چیز کرتا ہے ساتھی آج پورا دن پوری رات پار کر کے کل کی بھوڑ چار بچ کا اکتیس منٹ تک اترا پھالگنی نقشت رہے گا آپ جانتے ہی ہیں کہ آکاش منڈل میں کل ستائیس نقشت رہے ہیں انہی نقشتروں میں سے ایک اترا پھالگنی نقشتر ہے گنتی کے آدھار پر یہ بارہوان نقشتر ہے اس نقشتر کا پتی چنھ بشلام کے لیے پریوک کی جانے والی چار بائی اتوا بیڑ کے پیشلے دو بائیوں کو مانا جاتا ہے ساتھی آپ کو بتا دوں کہ اس نقشتر کا پہلا چران سنگھ راشی میں آتا ہے جبکہ اس کے باقی تین چران کنیا راشی میں آتے ہیں اترا پھالگنی نقشتر کے سوامی سوری دیو ہیں اس کے علاوہ اترا پھالگنی نقشتر کا سمبند پاکڑ کے پیل سے بتایا گیا ہے تہیں کہیں پر اس تھانی بھاشا میں اس پیل کو پکڑیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جن لوگوں کا جنب اترا پھالگنی نقشتر میں ہوا ہو ان لوگوں کو پاکڑ کے پیل کے درشن کرنے چاہیے اور اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر پران کرنا چاہیے تو یہ تھی دھتیوگ اور اترا پھالگنی نقشتر کی چرچہ اور اب بات کرتے ہیں اگر آپ کسی ملٹینیشنل کمپنی میں سو بار کے دن انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلتے سمائے درپڑ یعنی شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ کر اوشے جائیں ساتھی ہی من ہی من بھاگوان شیو سے سفلتا کے لیے پراتھنا کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کا من پوسٹیو رہے گا اس سے آپ کا انٹرویو اچھا جائے گا اور آپ کی محنت کا حصر دکھائی دے گا یدی آپ کو ویعپار کے لاب میں پیسوں کی لگاتار کمی ہو رہی ہے یا ویعپار میں آپ کو لاب نہیں مل پا رہا ہے جس سے آپ کچھ نیا کرنے کی نئی سوچ پا رہے ہیں اور آپ کا منوبل کم ہوتا جالا جا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے اپنے پاس دو سفید پھول رکھ لیں اور جب کام ہو جائے تو انہیں بہتے پانی میں پرواہد کر دیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے ویعپار میں دھن لاب ہونا شروع ہو جائے گا اگر گھر میں کسی بات کو لے کر سدستوں کے بیچ انبن رہتی ہے جس کے قارن آپ کا من بیچن رہتا ہے تو آپ سوم وار کے دن گھر کے ندی کی مندر میں بھاگوان شیف جی کو بیل پتر چھائیں اور ساتھی کسی ضرورت مند کو ایک کٹوری چاولدان کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کا من شانت رہنے لگے گا اور پریوار کے ماحول میں پوزیٹیوٹی آنے لگی اکثر اپ لبھیاں سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ کو نظر نہیں آتی ایسا تب محسوس ہوتا ہے جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کو لگے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ سوم وار کے دن کش یا کمبل کے آسن پر بیٹھ کر تلسی یا دراشتری بنی مالہ سے کم سے کم ایک سو آٹھ بار بھاگوان شیف کے منتر کا چھپ کریں منتر ہے آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو آپ کے جیون میں چل رہی سمسیاں سماپت ہوں گی ساتھی آپ وہ پلدیوں کا لاب اٹھانے میں سفل ہوگی اکثر بھاگ دوڑ بھری لائف پہ کئی بار انسان کسی کام کو لے کر اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اُلژن میں آ جاتا ہے ادھکتر لوگوں کے ساتھ ایسا ہونا عام بات ہے اس سے بچنے کے لئے سنوار کے دن نہا دھو کر تلسی کے پودے کی گیارہ بار پرکرمہ کریں اور ساتھ میں گھی کا دیپک جنائیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کا اسٹرس کم ہوگا لہٰذا آپ کا جیون سکھ میں بنے گا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو اس سمیں بڑا گصہ آتا ہے جب کافی محنت کرنے کے بعد بھی پرنام اچھے نہیں مل پاتے ہیں آپ کو سب کچھ یاد رہتا ہے آپ کو یاد سب کچھ ہے لیکن پریقشہ کے سمیں بھول جاتے ہیں اگر ایچی چیز ہوتی ہے تو چاندی کا ایک چوکوٹ ٹکڑا باہر جاتے سمیں اپنی جیب میں ہمیشہ رکھیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو اپنی محنت کا پہتر پرنام ملے گا ساتھی آپ کی اسمورہ شکتی بھی بڑھے گی اگر آپ اپنے کسی شکتر سے پریشان ہیں تو اس سے مکتی پانے کے لیے آج کے دن سنان آدھے سے نفرت ہو کر بھاگوان شیو کے سامنے دھی کا دیپک جلائیں ساتھی ہی شیو جی کے اس منطر کا گیارہ بار چپ کریں منطر ہے اوم شنگ شنگ شیوائے شنگ شنگ کورو کورو اوم آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کو اپنے شکتروں سے جلد ہی چھٹکارہ ملے گا اگر آپ اپنے دھن دھانے اور بھوتک سکھوں میں بہتری کرنا چاہتے ہیں تو آج کے دن سنان آدھے کے کاجوں سے نفرت ہو کر اپنے گھر کے آس پاس کسی شیو مندر میں جا کر جل میں تھوڑا گنگا جل ڈال کر شیو لنگ پر چھائیں ساتھی ہی بھاگوان سے ہاتھ جوڑ کر پراتنا کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کے دھن دھانے اور بھوتک سکھوں میں بہتری ہوگی اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے اور آپ اس کا حل نہیں نکال پا رہے ہیں تو اپنی پریشانی کا حل نکالنے کے لیے آج کے دن جل میں کچھ بوندودھ ملا کر شیو لنگ پر ارپیت کریں ساتھی ہی گیارہ بیل پتر پر چندل سے اوم لکھ کر شیو لنگ پر چھائیں اور دھوپ دیپ آدھے سے ویدھوار شیو لنگ کی پوزہ کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اس کا حل جلد ہی نکلے گا اگر آپ اپنی آمداری کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج کے دن شیو لنگ پر دودھ ارپیت کریں اگر سنبھا ہو تو گائے کا دودھ ارپیت کریں ساتھی ہی شیو منتر کا گیارہ بار چپ کریں منتر ہے اوم نمہ شیوائیت اس پرکار جب پورا ہونے کے بعد اپنی آمداری میں بڑھوٹری کے لیے بھاگوان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وینتی کریں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کی آمداری میں بڑھوٹری ہوگی اگر آپ کو اپنی پڑھائی لکھائی سے سنبندت کسی پرکار کی پریشانی آ رہی ہے تو اس پریشانی سے باہر نکلنے کے لیے آج کے دن سنان آدھ کے بعد آپ کو شیو چالیسہ کا پارٹ کرنے چاہیے ساتھی ہی شیو لنگ پر چندر کا ٹیکہ لگانا چاہیے آج کے دن ایسا کرنے سے پڑھائی لکھائی سے سمبندت آپ کی سبھی پریشانیوں کا حل نکلے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سنتان آپ کے سبھی کاموں میں مدد کریں اور ان سے آپ کے رشتے بہتر بنے رہیں تو آج کے دن شیو جی کو نادی لکھائی کریں ساتھی بھگوان کو سوکھے میوے کا بھوگ لگائیں آج کے دن ایسا کرنے سے آپ کی سنتان سبھی کاموں میں آپ کی مدد کرے گی اور ان سے آپ کا رشتہ بہتر بنا رہے گا تو یہ ساری چرچہ تھی آج سومبار کے دن کیے جانے والے اپائیوں کی امید ہے کہ آپ اس چرچہ کا فائدہ جرور اٹھ لیں گے اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کہتا ہے آپ کے نام کا پہلا اچھر آپ کے آج کے بھوش کے بارے میں اور اے بی سی ڈی ہی کیوں نام کا پہلا اچھر ہی کیوں چونکہ آج کے زمانے میں دوست اور دشمن سب کی گتویدیوں پر آپ کی نظر ہونا جروری ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا آپ کے دوست کو آج کوئی اچھی اپارجنیٹی ملنے والی ہے یا کہیں آپ کا دشمن بازی نہ مار لیں کس کا دن آج کیسا ہے نام کے پہلے اچھر سے سب پتہ چل جائے گا تو جن کے نام کا پہلا اچھر ہے اے آج آپ کو ماتا پتہ کا پیار ملے گا آپ کو آگے بڑھنے میں ان کا پورا ساتھ ملے گا بی کسی انجان وقتی پر بھروسہ کرنے سے بچیں نہیں تو وہ آپ کا کوئی بھید کھول سکتا ہے سی جرورت مند لوگوں کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھائیں گے جس سے وہ آپ سے خوش ہوں گے ڈی چھاتروں کو تھوڑی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے آپ کی محنت رنگ لائے گی ای دامپتے رشتے میں مدھورتہ بڑھے گی جیون ساتھی کے ساتھ بہترین پل بٹائیں گے ایف آج پاریوار کا واتاورن شانتی دائق بنا رہے گا آپ کا روزہان آدھہات میں تک یور رہے گا جی آفیس کے اچھا دھیکاری آپ سے پرسند ہوں گے جس سے وہ آپ کو کوئی اچھا سا گفت دے سکتے ہیں ایچ آج کا دن خوشیوں سے بھرا رہے گا گھر پر کوئی مہمان بھی آئے گا آئی کریئر میں آپ کو کوئی بڑی سفلتہ ملے گی یہ سفلتہ آپ کے لئے بہت شاندار رہے گی جی نوکری کر رہے لوگوں کے لئے آج کا دن لاپکاری رہے گا اچانک آپ کو کوئی خوشخبری ملے گی ک آج کا دن آپ کے لئے ٹھیک ٹھاک رہے گا صحیح یوجنا کے تحت کریئر میں بدلاب آئے گا ایل آپ کا خوشتما ویوہار گھر میں رونک کا ماحول بنا دے گا جس سے لوگ آپ سے بہت خوش ہوں گے ایم میڈیا کے چھیتے سے جنے لوگوں کو سنہرے افسر پر آپت ہوں گے یہ افسر آپ کے لئے لاپکاری ہوں گے این آپ کو آتھک روپ سے اپنے قریبیوں کی مدد بلے گی جس سے آپ کے کام پورے ہوں گے او پریوار والوں کے ساتھ گھومنے جائیں گے آپ لوگوں کے بیچ پیار بڑھے گا پی لیندین کے معاملے میں آپ کو ساوڑھانی بڑھتنے کی ضرورت ہے کسی انجان پر بھروسہ نہ کریں چو کامکاج کی ادھکتہ آپ کی صحت پر تھوڑا اثر ڈال سکتی ہے جس سے آپ تھوڑا تھاکاوت محسوس کریں گے آپ کو کسی سے کوئی اپہار ملے گا اس کے پتی آپ کا پیار اور پڑھے گا آج آپ کی صحت پہلے کے بیقشہ فٹ رہے گی اور آپ اپنے ادھورے کاری بھی پورے کر لیں گے آج کا دن آپ کے لئے اچھا بنا رہے گا داپرتے جیون میں آپسی سامنجت سے بہتر ہوگا سہت کے لحاظ سے آپ چود درست رہیں گے سواست سمبنجی سمسیائیں آپ سے دودھ ہوں گی وی بیدیارتیوں کو اپنے لکشی کی پرابتے کے لئے شکشکوں کا پورا پورا سا یوگ ملے گا و آس پاس کے لوگ آپ کے کام سے پربابیت ہوں گے ساتھی وہ آپ کے کام سے جڑنے کی کوشش کریں گے ایکس بزنس مین کے لئے آج کا دن بہترین رہے گا بزنس میں بہتر اپرچونٹیز ملے گی وائی آپ کا آت وشواس بڑھا رہے گا جس سے آپ کے ایک کے کر کے سارے کام پورے ہوں گے زیڈ کسی ایسے رشتے دار کے یہاں جا سکتے ہیں جہاں آپ کافی دنوں سے جانے کی پلانی کر رہے تھے اور اب بات آج کے تیر کی آج ہم آپ کو کرانے جا رہے ہیں رامیشورم جوتر لنگ کے درشن رامیشورم سناتن دھرم کا ایک پویت تیر تھے یہ تمیل نادو کے رامنات پورم جلے میں شت ہے یہ تیر چار دھاموں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ یہاں ستھاپے شیولنگ بارہ جوتر لنگوں میں سے ایک مانا جاتا ہے بھارت کے اتر میں کاشی کی جو مانتا ہے وہی دکشن میں رامیشورم کی ہے مانتا ہے کہ بھاگوان رام نے سمودر پر سیتو بنانے سے پورو یہاں شیولنگ کی ستھاپنا کی اور بھاگوان شیو کی پوجا کی اسی لئے انہیں رامیشورم کہا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن شیو کے عیشور رام ہیں وہی رامیشور ہیں اور کچھ کہتے ہیں جن رام کے عیشور شیو ہیں وہی رامیشور ہیں تو آپ بھی گھر بیٹھے درشن کیجئے اس عربود مندر کی اور اب بات سامودرک شاستر کی سامودرک شاستر میں کل ہم نے بات کی تھی سامان سے بڑے و چھوٹے دانت والے لوگوں کے سبحاؤ کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ان کے بارے میں جن کے دانتوں کی بیچ شروعات سے ہی گائب یعنی کھالی جگہ بنی ہوتی ہیں ایسے لوگ بہت ہی بدھوان اور چطرائی رکھتے والے ہوتی ہیں ان کا بیوہار دوسروں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے یہ اپنی ہر بات کو بڑی ہی سمجھداری کے ساتھ کہتے اور کرتے بھی ہیں لیکن ان کی ایک بریادت ان کے سارے اچھے کاموں پر پانی پھیل دیتی ہے یہ لوگ کمانے کے آلسی ہوتے ہیں ان کے پاس پائٹک سمپتی کی کمی نہیں ہوتی اس لیے خود سے محنت نہ کر کے یہ لوگ دوسروں کے پیسوں پر زندگی جیتے ہیں سامودک شاستر میں کل ہم بات کریں گے سفید و سندر دانت والے لوگوں کے سبحاؤ کے بارے میں اور اب بات آوائیڈ آف ڈی ڈی کی یعنی آج آپ کو کیا نہیں کھانا ہے آج 26 فروری پھالگون کشن پکشی کی دوتی آتی تھی دوتی آتی تھی میں بیگن اچھا کٹے ہی کا سیوندی شد ہے دوتی آتی تھی آج رات گیارہ بچ کا سولہ منٹ تک رہے گی اس کے بعد تیتی آتی تھی لگ جائے گی جو کہ کل دیر رات ایک بچ کا چون منٹ تک رہے گی تیتی آتی تھی میں پرول کی سردی یا اس سے بنی کوئی انچیز کھانا نشد ہے یہ شرطوں کی وردھی کرانے والی ہوتی ہے اس سمائے اس طرح تیتی کا سمائے جان کر آپ اپنے کھانے کا شیڈول بنا سکتے ہیں باقی آپ کچھ بھی کھایے پی جیے مہنش کیجئے اور چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ کل آپ کا منوبل بڑھانے والی دشاہ ہے دکشن پسچن اور اب وقت ہے آج کی ٹپ آف دی دے کا آج سوری دیو کو نمسکار کر کے گھر سے نکلیں سوری دیو کی پوزہ کر کے گھر سے نکلیں سارے دن آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں حاصل ہوتی رہیں گی اور اپنا راشفل جاننے کے لیے لگ آن کریں www.indiatv.in اور مجھ سے بکتگست سمپر کرنے کے لیے فون کریں 997100226 بھاوش شوانی میں فلحال اتنا ہی نمسکار